بولٹن کا کریں گے آغاز ملک میں سیاسی درجہ حرارت کرم ہیں مسلم نیگنون کے سربراہ میں یہ محمد نواز شریف کہتے ہیں کہ یوسف رضا ہیلانی کے خلاف سپریم کورٹ کی فیصلے کے بعد وزیر آزم اور ان کی کابینہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی ہے ہیلانی عہدہ چھوڑ دیں ورنہ پارلمنٹ کے اندر اور باہر تمام آپشنز استعمال کیا جائیں گے تبدیلی کا وقت آ چکا عوام تیار رہے وزیر آزم کو توہین عدالت کیس میں سزا سنائے جانے کے حوالے سے مسلم نیگنون نے مشاورتی اجلاس بولایا جس کے بعد ہنگامی پریس کانفرن سے خطاب کرتے ہوئے میاں نواز شریف کا کہنا تھا کہ 26 اپریل کے فیصلے کے بعد ملک کسی بھی حکومت کے بغیر چل رہا ہے اس وقت حکومت کے نام پر جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ غیر قانونی غیر آئینی اور غیر اخلاقی ہے اب وزیر آزم اور ان کی کابینہ کی کوئی حیثیت نہیں نواز شریف نے کہا کہ وزیر آزم عدد چھوڑ دیں ورنہ ناقابل توقع حالات کا سامنا کرنا پڑے گا وزیر آزم کو سزا ملنے اور عدالت سے مجرم قرار پانے کے بعد سے نہ صرف وزارت عظمہ کا عدد بلکہ کابینہ کا عدد بھی ختم ہو چکا ہے اس وقت حکومت کے نام سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے اور وہ غیر اخلاقی ہے میں واضح کر دوں کہ اب یوسیر آگلانی صاحب یا ان کے کسی وزیر کی کسی بھی بات یا اقدام کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں نواز شریف نے کہا کہ وزیر آزم سے ان کی ذاتی دشمنی نہیں اس سب کے ذمہ دار صدر زرداری ہیں زرداری صاحب عوام کی دولت لوٹ کر سویس بینکوں میں لے گئے اس دولت کو واپس آنا چاہیے اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا سویس بینک میں جو پیسہ تھا وہ زرداری صاحب لے کر گئے ہیں پیسہ کس کا ہے اس قوم کا اس قوم کے خون پسینے کی کمائی اس قوم کو واپس آنی چاہیے یہ بلکل بہت سمپل بات ہے اب اس پر کوئی ابحام نہیں ہونا چاہیے یہ پاکستان کی قوم کا پیسہ ہے ہمارے ٹیکس پیر کا پیسہ ہے عدالتی فیصلے کی حکم عدولی پر نون لیگ کے سربراہ نے ناقابل توقع نتائج کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر فیصلے پر عمل درامت نہ ہوا تو ان کے پاس تمام آپشنز موجود ہیں اگر حکومت اپنی زد پر قائم رہی تو نون لیگ احتجاج کرے گی اور احتجاج قومی اسیملی کے اندر اور باہر ہوگا جس کے لئے سڑکوں پر آئیں گے اور لانگ مارچ بھی ہوگا عوام تیار ہو جائے تبدیلی کا وقت آ چکا ہے پارلمنٹ کی بھی آپشنز ہیں ہمارے پاس احتجاج کی بھی آپشنز ہیں ہمارے پاس مارچ کی بھی آپشنز ہیں لانگ مارچ کی بھی آپشنز ہیں ہمارے پاس سب آپشنز ہیں ہم کبھی کسی اصولی موقع سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گھبرائے نہیں خوف نہیں کھایا اس موقع پر قومی اسیملی میں اپوزیشن لیڈر چودری نصار علی خان نے کہا کہ نا اہل ہونے کے باوجود وزیراعظم کا چوری چھپے ایوان میں آنا آئین اور قانون کے خلاف ہے انہوں نے کہا کہ یوسف رضا گلانی ملک وزیراعظم کے ساتھ ساتھ اب ایمینے بھی نہیں رہے موسیقی